اولڈے چھوم میں بھی محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا نمرہ ریاست کی ریپورٹ دیکھیں آقا دو جہاں کی ولادت کے جشن نے سب کو یک جا کر دیا ہندو ہو یا پھر مسیحی ہر شخص نے محفل ملاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کا مظاہرہ کیا دارالسکون اولڈے چھوم میں منقضہ محفل ملاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر سود عرود و سلام کی صدائیں بکری رہیں نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سجائی گئی محفل میں اسسپی نصیم آرہ اور دیگر نے بھی شرکت کر کے آقا کی آمد کا جشن منایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درست یہی تھا کہ ہمیں انسانیت کا سبق دیا ہے اور دنیا میں بدبخت وہ ہے میں کہوں کہ بدنصیب وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کی خضبت نہ کر سکے اور میں آج دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا کے والدین اور والدان دنیا کی وہ دولت ہیں ہمارے پاس جو زندگی میں ایک بار ملتی ہے محفل ملاد میں شریک ہندو برادری کے افراد نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جہاں کے لیے رحمت اور ان کے پیغام کو تمام مذاہب کے لیے ہدایت قرار دیا اول ڈیج ہوم میں سجائی گئی عظیم الشان محفل میں نابینا اور ظاہر العمر افراد نے بھی نبی سے اپنی محبت کا اظہار نادخوانی کے ذریعے پیش کیا تو اگر نہ ہوتا دنیا کی خالی سارے ربی تیرے درد کی زبانی کیمرمن فرحان عابد کے ساتھ نمبر ریاست سٹی ٹوئنٹی ون ساتھ نمبر ریاست سٹی ٹوئنٹی ونمبر ریاست سٹی ٹوئنٹی